جو کی یقین اکامل ہے گلگی پردستان ایک حقیقت ہے گلگی پردستان کسی شخص کی بنائی ہوئی دردی میں ہے گلگی پردستان کسی انسان کی کسی فیکٹری میں بنائی ہوئی کوئی مزمی چیز میں ہے گلگی پردستان قدس کا بنایا ہوا ایک الہی دکھتا اور یہاں رہے ہیں والے لوگ الہی دکھوں میں ان کی جڑے مزمی تھے تم ان جبوں کے اوپر کنگیپ بھی کرو کوئی فرم نہیں پڑتا آنے والے سالوں میں یہ اپنے راستہ خود نکانتے ہیں اور تمہارا کنگیپ پردستان کے باہر نکانتے ہیں آپ سے گلگی پردستان کے لوگوں میں روٹی مانگی ہے یہ روٹی تو ملک ریاض بھی دیتا یہ روٹی تو سیلانی والے بھی دیتے یہ روٹی تو ایدی صاحب بھی دیتے آپ سے آزالی ابھی نہیں مانگی ہے آپ سے اپنی حیثیت ابھی نہیں مانگی ہے آپ سے پچھتر سال کا حساب نہیں مانگا ہے شکر کرو کی گنڈوں مانگا ہے گلگی پردستان کے عوام کو ان کی یک جہدی ان کا اتفاق و اتحاد اپنی دردی اور اپنی قوم کے ساتھ محبت خلوص اور وہ تمام خدشے جو ماضی میں اسحاقے کے اندر تھے ان کو ملیا میت کر کے ایک قوم بننے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں مجھے یقین ہے قانون ہے پاکستان کے حکمران خفا ہو تو ہو آسمان کا پردوردگار آپ سے خوش ہے درد آپ سے خوش ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر بار ماننا حکمرانوں کی مجبوری ہوگی یہ سارا کام کسی بروڈیکل پاڈی کو کرنا چاہیے تھا لیکن پچھتر سال کے کمیونیل سسٹم اور انگریزوں کے بنائے ہوئے آپ اس میں نڑا اور حکومت کا روڈ کی بنیاد پر قائم اسٹیبلشمنٹ نے کبھی یہاں کوئی نیشنل اور نیشنلس پلیل فارم کو آگے بڑھنے نہیں دیا لیکن یہ قدرت کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے گلگی پردستان ایک حقیقت ہے گلگی پردستان کسی شخص کی بنائی ہوئی دردی میں ہے گلگی پردستان کسی انسان کی کسی پھٹری میں بنی ہوئی کوئی مصمی چیز میں ہے گلگی پردستان کدرت کا بنایا ہوا ایک الہی رکھتا اور یہاں رہے ہیں والے لوگ کے راہی رکھوں میں ان کی جڑے مصمی تھے تم ان جڑوں کے اوپر کنگری پی کرو کوئی فرم نہیں پڑتا آنے والے ساروں میں یہ اپنا راستہ خود نکانتے ہیں اور تمہارا کنگری پھارٹ کے باہر نکانتے ہیں اور یہی گلگی پردستان کہ لوگوں کے نمائی خصوصیت ہے اور یہ قدرت کا نظام ہر قوم کے اندر ہے میں حکمران اسے کہتا ہوں آپ سے گلگی پردستان کے لوگوں میں روٹی مانگی ہے یہ روٹی تو ملک ریاض بھی دیتا یہ روٹی تو سیلانی والے بھی دیتے ہیں یہ روٹی تو ہمارے مرہوم بزرگوں بزرگ کیوں ہمارے بوت ہے ایدی صاحب بھی دے دیتے ہیں آپ سے آزالی ابھی نہیں مانگی ہے آپ سے اپنی حیثیت ابھی نہیں مانگی ہے آپ سے پچھتر سال کا حساب نہیں مانگا ہے شکر کرو کہ گندوم مانگا ہے اور یہ گندوم دے کے ہی جان چھڑانی پڑے گی ورنہ گندوم رہے گی بہت دور اور بھار گھوم گھوم کے ایک ایسی صورتحان کی طرف جائے گی ہوتی نہیں ہے یہ ظلم و زیادتیاں گندوم کے حوالے سے نہیں ہیں لوگوں کو ان کی شناکت اور ان کی حیثیت مٹا کے چاندروں کی ترکیہ گیا سلوک یہ سب سے بڑا ظلم ہے میں آج کی بات کو کوہت زیادہ آگے بڑھا کے نہیں کروں گا جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکشن کمیٹی کے بنائے ہوئے اس صورتحان کے حد اگر پار ہو تو کوئی ارضام پھر میرے ہو کر آئے اس لیے میں اس حدویہ کے اندر بیٹھ کر میں ہی بات کر رہا ہوں جناب کی ایکشن کمیٹی کو بھی اور آپ تمام عوام اور ہمارے قوم کو بھی بات گندوم تک نہیں رکھنا چاہیے بات کو آگے بڑھانی کی ضرورت ہے اگر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے ان کا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے ذریعے حقوق کے نعرے لگوائے فروری میں انتخابات کروائے اور نہیں اسمبلی میں چاریس سو بھی کا پل لے کر جائے اور کہے کہ پبلیت میں لوگوں نے گلگت میں مطالبہ کیا تھا لہذا ہم گلگت بلکستان کو صوبہ بنا دیں یہ صوبہ نہیں ہے یہ گلگت بلکستان کے لوگوں کا اجتماعی کم ہے آپ کہیں گے کیوں آپ کہیں گے کیوں اس لیے کہ آپ کو ایک لمبے عرصے دار بولو گرون سے لے کر بازار تک مسجد سے لے کر امام بارگاہ تک جماعتانے سے لے کر کھانکاہ تک یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ صوبہ ہمارا منزل ہے صوبہ ہمارا منزل نہیں ہمارا قومی قبر ہے آپ کہیں گے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو کوئی صوبہ موقع نہیں لے رہے چونکہ ہماری قوم سالہ ہے تعلیم کے آئے ہوئے دس پندر سال نہیں ہوئے ہیں ان میں پاس لوگوں کو بھی عام حالات میں نارج نہ ہونے کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت کو الگ لگ نہیں سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اور حکومت کو الگ لگ نہیں سمجھتے ہیں پہلے کی طرح کہتے ہیں جناب جو حالیا وہ اپوزیشن میں جو جیت کیا وہ حکومت میں حالان کیسا نہیں ہوتا ہے حکومت اپوزیشن پارلیمنٹ یہ سائی چیزیں الگ لگ چیزیں ہوں گے جب اتنی سی سمپل بات اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو صوبہ کسے کہتے ہیں یہ کتنے لوگوں کو سمجھاتی ہوگی میں آپ کو بتاؤ اگر ایسا کوئی سوپرمان آیا جاتا ہے جس میں اصول پر کیے جاتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آباری کی بنیاد پر نشستیں ملیں گی اور سنت کے اندر برابری کی بنیاد پر نشستیں ملیں گی آپ سب سے پہلے میں اس صورت کا خمایت کرتا ہوں وہ چلے یہ مروار ہو پاکستان سے وہ نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے آبادی کے لحاظ سے اگر گل گل پر نشستان کو ایک سی مل کی ہے تو ملیں دو ہمیں قبول ہے اگر سنت میں پنجاب کے پچیس حقیق ہیں تو کیونکہ پر نشستان میں بھی پچیس حقیق ہیں یہ ہوتا ہے اصول اصول کے تحت بننے والا صوبہ آئینی ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ چھے ہم سنت میں چھے ہم قومی اسمبلی میں اگر تم پندر سنت میں اور پندر قومی اسمبلی میں بھی دے لوگے تو صوبہ کا اصول تے نہیں ہوا قبائلی علاقوں والا اسپیشل کریپمنٹ ہوا جس پر قبائلی علاقے پچاس سال بات کے پکے کا حصہ بنے اسی طرح پانچ سال کے اندر کشمیر پندہ ہوگا تو گلگیت پیشاور کا چیلی ایک آرک کا پنچہ ہے یہ ہے صوبہ کا منصوبہ آپ اس بار کو سمجھنے کی کوشش کریں میں گئے کوئی پاکستان سے ایسی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ میں آپ کو کم ایسا میں کوئی پلس مریف کرو یہ میری قوم کو بتانا میرا حق ہے اور یہ قوم کو بتانا میرا پرس تو ہمیں کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے جو چیز پچھتر سال فہلے ہم اور کشمیریوں میں ملنکے روگرہ رجیم کے خلاف رہائی نہیں تھی میں اس رہائی کے بھیک گروں میں میں جاؤں گا لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ گلگت سے جلد جہت کی گئی جنگ لڑی گئی اس جلد جہت کے ذرم میں اٹھائیس ہزار مربنیل روپہ آدھات ہوا تھا اور پلندری سے جو جلد جہت ہوئی تھی اس سے چار ہزار مربنیل روپہ آدھات ہوا تھا تم نے چار ہزار مربنیل کو ریاست بنایا اس ریاست کا جلدے بھی بنایا اس ریاست کا ترانے بھی بنایا اس ریاست کا صدر بھی بنایا اس ریاست کا وزیر آدم بھی بنایا اس ریاست کو شناخت بھی دی ہماری ہر چیز چھوٹ کے مہراجہ کشمیر کا بنایا ہوا جنجد صوبہ جس کا گورنر گنسارک سنگھ تھا اس کو ہم نے پرکت کے ہم نے آپ کے ساتھ شمالیت اتیار کی تو آپ نے ہمیں صوبے سے واپس صلح پر لائے اپنے ریکل ایجن سے بنا کر آپ نے گورنمنٹ کی جگہ پر بھی اتقرار کیا اور آپ انگریزوں کی قانون سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں چونکہ آپ کا وجود آپ کا مستقفیر آپ کا معصی اور آپ کا حال صرف انگریز کہتے ہیں انگریز کی قانون کے دیت ہے موسیبانی اسلام کی باتیں کرتے ہو تمہیں سلام سے مکرس نہیں جاؤ تم صرف امریکہ سے مکرس ہو تو میرے بھائیو تو سنتائیس میں ہم نے چار ہزار مربعیر کو جو دیا ہے سن دو ہزار چونیس میں اکھائیس ہزار مربعیر کو ندل کے پیچھے کیا پکا ہے آج یہ پوچھنا پڑے گا تو جناب ہم نے ہماری اپرانی چاہیے ہمیں ہماری داخلی خود مختاری چاہیے یہ میری قوم کہتے ہیں میں نے فرق خود مختاری کی بات نہیں کی میں نے انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی میں نے یہ کہا کہ کشمیر کے تصفیح تک آپ ہماری داخلی خود مختاری میں دے دیں جب یہی بات ہم کہتے ہیں تو بہت سے بہت سے جو محض تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو محض اس چیز کو بگاڑ کے جو بدنے جی پر مبنی ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں بڑے اپڑے بند کر یہ آرہ آزاد کشمیر کا کو کیا ملا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا وہ پیسلے بھی تو اسلام آباب میں ہوتے ہیں تو پاکستان کے پیسلے کو ان سے اسلام آباب میں ہوتے ہیں وہ بھی تو واشیٹنگ میں ہوتے ہیں تو اڑا کسلے اسلام آباب میں بناتے ہو تو اڑا کسلے کی جن میں نہیں بنا دونا تو میرے بہیو ہمیں اس پوزیشن پر واپس کیانا ہوگا ہم پاکستان سے کسی صرف انایت کی وجہ سے کسی انایت کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے